موسیقی 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 قومی اسملی میں اپنا سپیکر لانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے جہتن سیاسی بسات پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے رات گئے تک بیٹھکیں سنی اتحاد کانسل نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ووٹ دینے کے لیے رازی کرنے کی کوششیں عمر ایوب اور حامد خان کی پی کے ماب کو ساتھ ملانے کی کوشش محمود خان اچکزئی سے ملاقات میں ووٹ دینے پر زور ایمکیو ایم کا سردار آیا سادے کو ووٹ دینے کا اعلان میں راجہ پرویز شرف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش رہوں گا قومی اسیمبلی میں تین سو دو ارکان نے حلف اٹھا لیا نئی اسیمبلی کے پہلے جلاس میں نون لیگ اور سنی اتحاد کانسل میں شدید نارے بازی لیگی ارکان نے نواز شریف کے گرد حسار بنائے رکھا سنی اتحاد کانسل ارکان نے نواز شریف کی طرف ماسک اچھال دیا آصف زرداری کے دستخط کرتے وقت آصفہ بھٹو نے نارے لگائے نواز شریف اور شہباز شریف کا آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے مسافہ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمن اور اختر منگل سے ملاقات فضل الرحمن نے عمر ایوب کو مبارک بات دی وصیر اعلا مریم نواز گیلری میں آصفہ بھٹو سے گلے ملی سنی اتحاد نے کوئی سیڈ کیلئے یہاں پہ کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی نہ اپلائے کیا ہوا ہے وہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لسٹ دینی تھی انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی خواجہ آصف کی تقریر کے دوران سنی اتحاد کانسل کا احتجاج خواجہ آصف نے ناروں کے جواب میں گھڑی لہرا دی کہا سنی اتحاد کانسل نے کوئی فہرش جمع نہیں کرائی ان کا خط الیکشن کمیشن نے پیش کر دیا بیڈیسٹر گوھر نے کہا تھا کہ اسیملی کی تکمیل تک سپیکر الیکشن نہیں ہو سکتا نواز شریف اور شہباز شریف نے بانی بی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط ملک دشمنی قرار دے دیا نواز شریف نے کہا ایسے خط وہی لکھ سکتے ہیں یہ ان کا وطیرہ ہے کوئی اور سیاسی جماعت ایسا خط نہیں لکھ سکتی شہباز شریف بولے کوئی پاکستانی اختلاف پر ملک دشمنی نہیں کرتا بانی بی ٹی آئی کا خط ملک دشمنی کا ایک اور ثبوت ہے یہ چاہتے ہیں پاکستان مکمل تباہ ہو جائے پریسٹر گوھر تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب عمر ایوب بھی بلا مقابلہ مرکزی جنرل سیکرٹری بن گئے خیبر پختون خواہ میں علی امین گنڈا پور سندھ میں حلیم عادل شیخ اور پنجاب میں یاسمین راشد پینل بلا مقابلہ کامیاب بازابتہ اعلان تین مارچ کو پارٹی انتخابات کے بعد کیا جائے گا مسلم ڈیگ نون کے کیپٹن ریٹائر عبدالخالق اچھک سئی بلوچستان اسیمبلی کے بلا مقابلہ بلا مقابلہ سپیکر منتخب حلف اٹھا لیا بلا مقابلہ کامیاب ہونے والی پیپلز پارٹی کی ڈیپٹی سپیکر غزالہ گولا نے حلف اٹھا لیا نو منتخب سپیکر کا تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ازم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف چار شیٹ زامنے آ گئی اپرل دوہزار انیس میں القادر یونیورسٹی کا کوئی وجود نہیں تھا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک سو نفے ملین پاؤنڈ کا سراخ لگایا بانی پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کو اپنے اثر و رسوق سے کابینہ میں منظور کروایا بشرا بی بی نے بتاو ٹرسٹی دستاویزات پر تستخد کر کے بانی پی ٹی آئی کی مدد کی مزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی رنگ روڈ اور ڈھٹوچا ڈیم کا دورہ دسمبر تک راولپنڈی رنگ روڈ کا تعمیراتی کام مکمل کرنے کا حکم دے دیا مریم نواز نے کہا کوالٹی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا منصوبہ مقررہ مدد سے پہلے مکمل کریں گے یہاں بننے والے انڈیسٹریل زونز راولپنڈی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے اور ایف بی آر کی بڑی کامیابی سوپر ٹیکس ادائیگی کے خلاف حکم امتنہ کا لادم قرار سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم امتنہ کا لادم قرار دے دیا فیصلے کی مطابق حکومت اور ایف بی آر کو سنے بغیر محصر قانون محتل کیا گیا